ہیلو دوستو نمزکار میرا نام منیش کوشل ہے اور میں کمپیوٹر پرفیشنل ہوں اور میں آپ کے لئے ہمیشہ نئے نئے ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں دوستو میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹرپل سی کورس کیا ہوتا ہے اور اس کو کس پرکار سے کیا جاتا ہے کہاں پر اس کا ایڈمیشن لیا جائے اس کا اگزام کس پرکار سے ہوتا ہے اس کی فیس کتنی ہوتی ہے دوستو آج میں بتانے والا ہوں آپ کو کہ اس کے کورسٹن کس پرکار سے آتے ہیں اور ان کی کس پرکار سے تیاری کرنی ہے یا آپ کو ٹرپل سی اگزام کے بارے میں تیاری کرنی ہے تو وہ کس پرکار سے کی جائے گی یہاں پر کچھ کورسٹنز دیئے ہوئے ہیں جن کے بارے میں آپ کو آج میں سمجھانے والا ہوں اور اس کی تیاری کس پرکار سے کرنی ہے وہ بھی یہاں پر بہت جروری ہے تو اس ویڈیو کو آپ پورا دھیان سے سنیں آپ کو بہت ساری چیزوں کا نولج ہوگا سب سے پہلا question یہاں پر دیا ہوا ہے UTR کا پورن روپ کیا ہے میں نے تو یہاں پر answer پورے کے پورے دیئے ہوئے ہیں کیونکہ اس کا جو answer ہے وہ C ہے C کا ملکہ unique transaction reference یہ دیا آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہو آپ net پر search کر سکتے ہیں بہت سارے question ملیں گے لیکن جب تک آپ کو knowledge نہیں ہے تب تک آپ اس کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ سیدھا سیدھا UTR کا جو full form ہے وہ اور اس کے بارے میں پوری جانکاری آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کہاں پر جائیں براؤزر میں اور براؤزر میں جانے کے بعد جو address وار ہوگی وہاں پر آپ اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں introduction دیکھنا تو introduction دے سکتے ہیں یا پوری جانکاری لے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ لکھیں گے UTR یادی full form لکھنا ہے تو full form لکھ دیجئے اس کے بارے میں بھی پوری جانکاری آپ کو یہاں پر مل جائے گی دیکھئے UTR کا مطلب unique transaction reference is a unique reference code that is attached to every transfer send to India دھیان دیجئے گا جو بھی آپ online transaction کرتے ہیں online data send کرتے ہیں اس کا ایک number پورے network میں ساتھ میں transfer ہوتا ہے جسے ایک code دیا جاتا ہے جس کا نام ہے UTR یہ دی آپ کو اس کو ہندی میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہندی میں بھی آپ کا جو ہے topic کے بارے میں پورا کا پورا یہاں پر آ جاتا ہے تو اس کو right click کر کے آپ کیا کریں گے open link in new tab تو یہ ایک الگ tab میں کھل جاتا ہے تاکہ آپ ہمارا جو پورانا tab ہے وہ بیسے کا بیسہ ہی بنا رہے تو یہاں پر دیکھئے UTR کے بارے میں پوری کی پوری جانکاری ہے یدھی کوئی transaction کرتے ہیں transaction کا مطلب ہوتا ہے bank transaction کرنا تو وہ ہر transaction کا ایک number دیتا ہے جس کا نام ہوتا ہے UTR اگلا جو next question ہے دوسرا وہ ہے RDS کا پورا نام کیا ہے تو RDS مطلب Remote Desktop Services تو remote کا مطلب یہاں سرور سے ہوتا ہے دوستو یہ دھیان رکھئے گا remote مطلب ایک سرور تو remote desktop services اس میں use ہونے والی جتنی بھی services ہوتی ہیں انہیں RDS نام دیا گیا ہے remote desktop services تو RDS کے بارے میں بھی یہ آپ کو جاننا ہے تو یہاں پر آپ RDS کے بارے میں لکھ سکتے ہیں تو دیکھئے RDS یہ لکھا ہوا ہے repository distress syndrome RDS اس کا یہ ہو گیا full form تو بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر دوستو الگ الگ جگہ پر ان کا الگ الگ use کیا جاتا ہے لیکن آپ remote desktop services کے بارے میں دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھئے remote desktop services کیونکہ بہت ساری full form ہوتے ہیں الگ الگ companies related الگ الگ topics related تو یہاں پر دیکھئے remote desktop services RDS اس کا full form بھی بہی ہے is the platform of choice for building virtualization solutions for every and customer need جس طرح سے آپ کسی server کا use کرتے ہیں اور server کی جو services ملتی ہیں services ملتی ہیں ان services کے لیے اس service کا use کیا جاتا ہے جس کو بولتے ہیں RDS اگلا question آپ دیکھیں گے تو اس کا نام ہے double E ROM دھیان دیجئے double E ROM کا مطلب electrically erisable read only memory actually میں جو بھی آپ کوئی electronic instrument دیکھتے ہیں یا پھر کوئی electronic device دیکھتے ہیں جیسے آپ کا computer ہے آپ کا mobile ہے آپ CD ROM drive ہے CD player ہے یا کوئی بھی device ہو washing machine ہو کچھ بھی ہو تو وہاں پر یاد digital display لگا ہو ہے تو اس میں جیسے ہی آپ button start کرتے ہو تو اس میں سب ہیں وہ لگ بھگ ایک جیسی ہوتی ہیں تو اس کا آپ کو جب تک knowledge نہیں ہے تب تک آپ اچھے سے use نہیں کر سکتے ہیں UMANG یہ کیا ہے دیکھئے اس کا جو فول فارم ہے وو ہے unified mobile application for new age governance UMANG اور اس کے بارے میں اچھے سے جان نا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں UMANG جی تو دیکھئے یہاں پر اس کے بارے میں تھوڑا سا لکھا ہوا آیا ہے آپ اس کو right click کر نیو tab میں open کر یں گے تو یہاں پر اس کی پوری جان کاری آپ کو مل جائے گی ایک ایپ ہے دیکھئے یہاں پر اس کے بارے میں دیا ہوا ہے unified mobile application for new age governance is developed by ministry of electronic and information technology جو information ministry ہے technology کی اس کے دوارہ یہ application تیار کی pan india e governance ranging from the central to local government bodies and other citizens centric services تو یہ کیا ہے center government کے دوارہ یہ تیار کیا گیا ایک governance services کے لیے یہ mobile applications میں use کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی اس کا full form مل گیا ہے question number 8 ids 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 کا مطلب ہوتا ہے intrusion detection system detection system سے ہی سنج میں آ رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی چیز کو detect کرتا ہے کیسے detect کرے گا ids 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 دیکھئے چاہے وہ ہندی میں ہوگا کہ نہ کہیں اور آپ ان ہندی لکھ دیں گے تو ہندی میں پورا آ جائے گا انگلیس میں آپ دیکھیں گے انگلیس میں آ جائے گا ان intrusion detection system is ایک device ہے یہ دھیان سے دیکھئے گا اور software application that monitor a network or system for malicious activity or policy violations ایسے لوگ جو اپنی policy کو violate کرتے ہیں یا unauthorized activity کرتے ہیں network میں ان کو monitor کرنے کے لیے یہ اس device کا use کیا جاتا ہے تو اس کا full form یہاں پر مل گیا ہے آگے ECB ECB کا مطلب external commercial borrowing یہاں پر دھیان دیکھئے ECB تو اس کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری حاصل کرنی ہے تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور یہاں پر لکھیں گے questions پہلے دیکھیں کی کیا ہے ECB ECB تو ECB دیکھئے بہت ساری جگہ پر الگ الگ stand کرتا ہے تو ساتھ میں ہمیں یہ ضرور لکھنا پڑے گا یا تو اس کا full form لکھ دیجئے external commercial borrowings external commercial borrowings آپ کو ساتھ میں ایک چیز کرنی ہے تو ان ہندی ضرور لکھ دیا کریں آپ جیسے آپ لگتا ہے کہ آپ انگلیس سنجھ میں نہیں آ رہے تو ان ہندی لگ دیا تو یہاں پر دیکھئے یہ system آ رہا ہے لیکن ہندی تھوڑی سی اس میں کلسٹ ہندی ہوتی ہے تو یہ جو Reserve Bank of India ہے اس سبند جتنے بھی آپ کے ادھار کھاتے ہوتے ہیں آپ رین لیتے ہیں تو اس مولی ہے وہ اس کے انترگت آتی ہے تو اس کا فل فارم یہاں پر آپ کو مل گیا ہے دیان دی جی اس کے بعد نمبر 10 پہ ہے N U U P اس کا فل فارم ہے آپ کا National Unified USSD Platform تو دوستو بہت ساری چیزیں ہیں ان کو آپ دیکھیں گے اور پڑھیں جب آپ triple سی کورس کرتے ہیں تو اس کے انترگات یہ پوری چیزیں آتی ہیں اور ان کو آپ دیکھیں گے دیکھئے فل فارم آف وائ فائ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے وائ فل فارم کیا ہے تو یہاں پر دیکھئے وائرلیس فیڈلیٹی اس کے وائرلیس فل فل آئی ایم ای آئی آئی ایم ای ملہ انٹرنیشنل موائل ایک ایڈنٹیٹی تو یہاں پہ ایک نمبر ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں آئی ایم ای نمبر یہ آپ کے موائل میں بھی رہتا ہے اس کو آپ اوپن کر دیکھیں گے اس کو نمبر سے پہچان ہو جاتی ہے آپ ریپورٹ کرنے پڑے گی آگے نمبر تیرہ پہ لکھا ہے abrs abrs کا ملہ ہوتا ہے ادھار بیسٹ ریمیٹنس سرویسز دوسرا نمبر چودہ پہ بی ٹو بی اس کو بولتے ہیں بیجنس ٹو بیجنس تو انٹرنیٹ میں جتنے بھی پرکار کے بیجنس کیا جاتے ہیں وہ سارے کے سارے الگ الگ کٹیگریز میں ڈوائیڈ ہیں یدھی آپ ایک کمپنی دوسری کمپنی سے مال کھریتی ہے اس کو بیشتی ہے تو بیجنس ٹو بیجنس کہلاتا ہے یدھی کوئی کمپنی سیدھی کسٹمر کو آپ ٹرانسفر کرتی ہے تو وہ سیدھا کسٹمر بی ٹو سی کہلائے گا گورنمنٹ بیجنس گورنمنٹ بھی سیدھی کمپنی کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں تو یہاں پر پندرہ نمبر دیکھئے qr code qr code qr 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 تو وہ transaction کر سکتی ہیں تو یہاں پر دیکھئے 16 نمبر پر لکھا ہو ہے apes apes کا مطلب ہوتا ہے ادھار enabled payment system تو آپ ادھار نمبر ڈالیں گے اپنا thumb scan کریں گے تو ترنت وہ آپ کا ادھار information ہے وہ سارے کے سارے سامنے آجاتی ہے اور اس کے بعد آپ payment system کا use کر سکتے ہیں odp odp کا مطلب ہے آپ open document format تو بہت سارے document format ہوتے ہیں اس کو open document format جس طرح سے آپ PDF format اس طرح سے ODF بھی ہے جو documents کے لئے use کیا جاتا ہے card computer adder research and development تو کوئی زیادہ کٹھے نہیں ہے basic question دیکھا جائے تو IAM IAM کا مطلب ہوتا ہے instant messaging services جو instant message ہوتے ہیں جیسے messenger yahoo messenger ہے آپ تو یہاں پر بھی ان messengers کٹھے کر سکتے ہیں دوسرا ATM ATM کا مطلب ہے automated teller machine یہ جو آپ ATM سے آپ ایسے نکالتے ہیں تو وہاں سے سیدھا سیدھا اور جو ہے اس service کا use کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ کا ہے NASCOM اس کا perform دیکھئے یہاں پر national association of software and services computer double c double c کا مل ہوتا ہے carbon copy تو یہاں پر دھیان دیجئے گا جب آپ mail service کرتے ہیں تو کسی کو mail message آپ transfer کرتے ہیں تو جو بھی آپ کی site ہے یا جو email software ہے اس میں column ہوتے ہیں to cc bcc ان کا full form آپ کو آنا چاہیے جیسے two کا جس کو آپ کو بھیج نا ہے اس کا address میں آئے گا cc carbon copy جس کو carbon copy transfer کرنی ہے تو cc column میں نام لکھا جائے گا یا blind carbon copy یا سامنے والے کو کو کوئی پتہ نہ چلے کی یہ اور message کتنے لوگوں کو transfer کیا گیا ہے تو اس کا address ب cc میں دیا جائے گا اس کے وقت پر upi یہ پر you کیا ہے you کا مطلب ہوتا ہے unified اور ip internet protocol یہ تو بہت بار آتا ہے جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ یہاں پر automatic اس کے بارے میں جانتے ہوں گے کیونکہ protocols internet میں بہت سارے ہوتے ہیں ہر کارے کو کرنے کے لئے الگ protocol define کیے گئے بی ایف ڈی یہاں پر دیکھئے بی ایف ڈی بی ایف ڈی کو کچھ بھی بہت سارے چیزیں ہیں تو یہاں پر یہ سارے فل فارم ہو سکتے بی سٹ فنگر ڈی ٹیکشن بول سکتے بائی ڈی ڈی ڈریکشن فار ورڈ ڈی ڈی ٹیکشن ڈی مطلب ہوتا ہے آن سٹرکچر سپلی منٹری سرویس ڈی ٹیکشن ای ڈی پی ای اس اس کا فل فارم ہے ادھار انیبل پی منٹ سسٹم ڈی ای 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 کا مطلب ہے آپ کا ڈی ٹیکشن ڈرڈ ان کرپٹر کا مطلب آپ نے سٹم میں بھی ای بی سی پہنچ جاتا ہے تو وہ بہت ہی جلدی ڈی ٹیکٹ کر لیا جاتا کسی کے دوارہ اور ہماری جو انفارمیشن ہے وہ لیکھ بھی ہو سکتی ہے یا چورائی جا سکتی ہے لیکن ای ای میں ای 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 پیوٹر میں بی جائے یا سی جائے تو اس میں پلاس ون یا پلاس ٹو آپ ایسا کر سکتے ہیں تو وہ انکریپشن کہلاتی ہے اور باپس جب وہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کو ڈیک کام آتی ہے آپ کی س ای ٹی س ای ٹی ہوتا ہے س ٹی 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 یہ questions آپ بتاتا رہوں گا اور اس 100 questions میں آپ 50 questions جو ہیں وہ solve کرنا بہت ضروری ہے اس میں پاس آؤٹ ہونا ضروری ہے مطلب 50% میں ہی آپ پاس ہو پائیں گے ادر وائز اس میں آپ پاس نہیں ہو پائیں گے آپ دوبارہ exam دیں گے پر تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار جائے ہند